اگر آپ کو آپ کے باڈی کا سب سے بڑا آگن گیس کرنا ہے تو آپ کس کو گیس کروگے شاید آپ لنگز کہہ سکتے ہو جو بہت بڑے ہوتے ہیں یا آپ کہہ سکتے ہیں لیور جو نیلی چار فٹبال جتنے بڑے ہوتے ہیں آپ شاید یقین کرے یا نہ کرے لیکن آپ کے باڈی کا سب سے بڑا آگن آپ کے باڈی کے باہر ہے کیا سچ میں آپ کی سکین ایک ایوریج انسان کی اگر سکین ہم لے اور اس کو ہم فیلہ دے تو وہ ہو جائے گی دو سکوئر یارڈ یعنی چار کیجی جتنی ہمارے سکین ویسے ہمارے لیے بہت کام کی ہے لیکن کیا ہو اگر وہ نہ ہو تو جاننے کے لیے ویڈیو پورا دیکھئے گا تو پہلے جانتے ہیں ہم ہمارے سکین کے بیسکس کے بارے میں ہمارے سکین تین لیئر سے بنی ہوتی ہے جسے انٹرگومیٹری سسٹم کہتے ہیں ہمارے اوپر کی لیئر یعنی اپیٹی مکس ویزیبل ہوتی ہے جو بنی ہوتی ہے نورمال ہی دیڈ سکین سے جو واتر فروپ کا کام اور پروٹیکشن کرتی ہے جو پورے باڈی پر فیلی ہوتی ہے لگ بگ 0.5 mm تک آپ اپنے آنکھوں کی پرکی دیکھ سکتے ہو اور پیروں کے سول پر یہ فیلی ہوتی ہے نیرلی 4 mm تک سیکنڈ لیئر ڈیمیس جو اپیڈیمس کو مینٹین کرنے کا کام کرتی ہے نیوٹریٹس پہنچاتی ہے اور دیڈ سکین کو ریپلیس کرتی ہے یہاں پر یہ آپ کو ملے گی ہے فولیکلز گلینٹس اینڈ بلڈ ویسلز اور ٹچ زیپٹرز جو ہمیں باہر کی دنیا سے کانٹیک رکھنے میں مدد کرتے ہیں اور فانل بوٹم لے ہے جسے ہم سب کوٹس کہتے ہیں جو سب کوٹس فیٹ سے بنا ہوتا ہے جو ہمیں کشن کرتا ہے جب ہم کسی نوکلیٹس سے ٹک رہتے ہیں یہی ہمیں مسل کے ساتھ بھی جوڑتا ہے آپ اپنے باڈی سکین کو مین باڈی ڈیفنس کی طرح بھی کہہ سکتے ہو یہ شاید بہت آبیس ہوگا پر بینہ سکین کی ہماری باڈی پوری طرح سے گل جائے گی بیسیکلی آپ فلور پر پڑے گی سی جنلی کی طرح ہو جاؤ گے جو آبیسلی کسی پہ سوٹ تو نہیں کرے گا آپ کے باڈی کی ہل کرنے کی پاور بھی بڑی کمال کی ہوتی ہے جیسے میں پتا ہی ہے کہ اپیڈیمکس ہمیشہ اپنے سیلز کو بدلتی رہتے جسے کیروٹوسائٹس کہتے ہیں اور پوری لیئر ہر چار وک میں بدل جاتی ہے جب اس سیلز اور لیپ ہو جاتے ہیں تو اسے کیروٹین کہا جاتا ہے اور آگے یہ پروٹیکٹیو باریئر کا کام کرتے ہیں ہم شاید نوٹیس نہیں کرتے پر ہماری سکین ہمیشہ ٹرائے کرتی ہے کہ ہمارا باڈی ٹیمپریچر ہمیشہ نورمل رہے اور جو ہوتا ہے 37 ڈگری یا 98.6 فارانائٹ اگر آپ کے باڈی کا ٹیمپریچر ٹرائمیٹیکلی لو ہو جائے یا ہائے ہو جائے تو برین کا ایک حصہ ہیپو تھالیمس آپ کے سکین کو ایک سیگنل بھیجتا ہے کہ آپ کے باڈی کا ٹیمپریچر ریگولیٹ ہو جائے جب آپ کو بہت گرمی لگتی ہے تو سکین کے نیچے کی بلڈ ویسلز وارم بلڈ کو سکین سرفیس کے بعد بھیجتی ہے تاکہ ہیٹ لاؤس ہو سکے اور سویٹ بھی پروڈیس کرتی ہے تاکہ آپ کے سکین کلڈون ہو سکے ایسی دھن میں آپ کی بلڈ ویسلز کانٹریک ہو جاتی ہے اور وارم بلڈ کو ایسنشل آرگن کے پاس بھیجتی ہے تاکہ ہم وارم رہ سکے جب سکین کے نیچے کی ایک مسل ایریکٹوپیلی کانٹریک ہو جاتی ہے تو اس سے سکین کے اوپر کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں جسے ہم شریورنگ بھی کہتے ہیں فانیل ہمارے سکین آخرکار فائر کی سنس میں کی ایک ہے جس کے سیوا آپ کے باڈی کو وہ انفرمیشن مل ہی نہیں پائے گی جس سے ہم انوارمنٹ میں نیوگیٹ کر پاتے ہیں جو بیس ہوتی ہے ٹیمپریچر ہمیڈیٹی این اے پریشر کے اوپر ہمارے سکین پورا دن بر ہزاروں فیزیکل سمویدناؤں کو پروسیس کرتی ہے جو ہمیں جرمز اور بیکٹریہ سے بچاتے ہیں ہمارے ایک فنگر ٹپ پہ جس سے آپ کو ٹچ کا سینسیشن ملتا ہے ویسے کافی اچھا ٹیمپر ہے بھائی یہ اب یہ ہمارا سائنس سٹف ختم ہو ہی گیا ہے تو چلو آتے ہیں ہمارے اسی کوشن کی اوپر کہ کیا ہوتا اگر ہمارے پاس سکین نہیں ہوتی تو اگر آپ کو ایسا ایمیجنی کرنا ہے تو آپ کو آپ کی سکین الائیوی نکان لے پڑے گی ہاں شاید سننے میں کتنا ابھی اٹ پٹا اور بھائنک لگے لیکن یہ پوزیبل ہے اور ایکچولی یہ بہت پاپولر ایک ٹوچوری ٹیکنیک ہے ایسے ایک سیویلائزیشن اینچن گریس چائنا اور افریقا میں پہلے وکٹم کو باول کیا کرتے تھے تاکہ ان کی سکین سافٹ ہو جائے اور ریمو کرنی کیلئے آسانی ہو وہ کتنا بھی کچھ کر لے لیکن یہ بہت بھائنک اور پینٹفول ہوتا ہوگا تینکفولی ایسے ٹوچر آج بیان ہو چکے ہیں بھر بھی ایسے سیمیلر سیچویشن اوکھر ہو سکتی ہے ایک بہت فیموس ایکسیڈنٹ کیس جس میں جیپنی زمان ہیتوشی آوچی نے اپنی میجوریٹی آب سکین ریڈیشن کے ایکسیڈنٹ میں کھو دی تھی آوچی نے ورک کرتے سمیں سیونٹین سیویلٹ ریڈیشن سے ایکسپوس ہو گئے تھے جو اب تک کہ ہیومنکائن کی سب سے زیادہ ایکسپوس ریڈیشن ہے جو ڈبل ہے کسی بھی مورل ڈوز سے اس ایکسیڈنٹ میں آوچی نے اپنی پوری ایمونیٹی سسٹیم اور ڈی این ای سٹرکچر کو نیش کر دیا تھا اور ان کی باڈی نیرلی سکین لیس ہو گئی تھے بہت میراکلی ویریس پروسیجر کی وجہ سے انہیں 83 ڈیز ٹک الائیو رکھا تھا بہت پھر بھی یہ ٹریٹمنٹ باڈی فیلیٹس کو نہیں رکھ پائے اور آخر کار ملٹیپل آرگن فیلیو کے وجہ سے ان کی موت ہو گئی ان فاکٹ بینا سکین کے جنمناب بھی پاسیبل ہے اس کنڈیشن کو کہا جاتا ہے اپیڈرمولیسز بلوسا جو 1% سے کم نیوبانس میں ہو سکتا ہے اس کے نتیجے سے ان کی سکین بہت نازوک ہوتی ہے جو ایزیلی خراب ہو سکتی ہے اس کنڈیشن سے جانے والے لوگوں کو اپنی سکین کی بہت زیادہ ماترہ میں مایکروسکوپک اٹیکس اور ایکسیڈنٹل انجوری سے کیر کرنی پڑتی ہے جیسے ایک پل کے لیے ماجنگ کر لیتے ہیں کہ آپ اپنی سکین فرائیں گے کسی اور چیز کے وجہ سے لوس کر لیتے ہیں بہت سارے تو بس شاک سے ہی چل بسیں گے بڑت شاید آپ سروائی کر پاؤ ہی شاک سے تو آپ کا بلڈ پریشر ایک دم سے زیرو ہو جائے گا اور شاید کوئی اپنا بلڈ کھونے سے ہی مر جائے اور بہت زیادہ ماترہ میں بلڈ لاؤس ہونے کے وجہ سے کوئی extreme dehydration سے ہی سفر کرے گا اگر ایک یا یہ کومبینیشن آپ کے لیے کافی نہ ہو تہائپو ترمیاں بھی کافی دور نہیں ہے جیسے میں پتا ہے کہ ہمارے سکین بہت وائٹل لوپ لے کرتی ہے ہمارے باڈی ٹیمپرچر کو ریکولیٹ کرنے کے لیے تو اس کے بینے آپ کے وائٹ لوگنز ہیٹ یا کول سے ایکسپوس کر دیں گے اور جیسے کہ ہمارے سکین بیریر ہے پیتوجنز اور انیسی تنگز کے لیے تو اس کے سوا آپ بہت دیفنسلس ہو جاؤ گے ان سب سے بچنے کے لیے آپ کو سپر ہیرو بننا ہی ہوگا شاید ایک سکین کی کنڈیشن ہے جسے کہتے ہیں ایکوٹ سکین فیلیور یہ تحب ہوتی ہے جب کسی کی سکین اس کے ٹاپ تھری فنکشن میں سے کوئی ایک کام کرنا سکے جس کے چلتے ہیں نومالی ہائپو تھرمیاں ان کے سفلویٹس پروٹین لاؤس یا بلڈ سلکہ آکار فیلنا یا سکوڑنا جیسی چیزیں ہو سکتی ہے اور انفیکشن کا خطرہ بھی بنا رہتا ہے اس کا مطلب آپ کا کوئی چانس نہیں ہے اگر آپ کی سکین سڈنلی فیل ہو جائے تو آپ کو اس کی کیر کرنی ہی چاہیے ویسے آپ کے باڈی میں ایسے کچھ آگنس ہے جس کے سوا آپ جی نہیں سکتے اور برین اس میں سے ایک ہے اور کیا سچ میں ہے برین کو کسی کی انٹروڈکشن کی ضرورت ہی نہیں ہے جو ایسے سینٹر نیو سیسٹیم کا کام کرتا ہے جس میں زیادہ نہیں بس پندرہ سے تھٹی تری بلین نیورانز ہوتے ہیں جو ساری پروسس کنٹرول کرتے ہیں جسے ہماری زندگی جھوڑی ہوئے بڑا ایمپورٹنٹ لگتا ہے یہ برین ایکسپٹ آپ آلموس پورے برین کے سیوا بھی زندہ رہے سکتے ہو جیسے میں پتا ہی ہے کہ برین ہمارے باڈی کا سب سے کمپلیکس پارٹ ہے یہ بہت زمارڈ بھی ہے دہ میرے کینے کا مطلب یہ ہے کہ ریدہ دین برین کا ہر پارٹ ہر ایک کام کرنے سے سیوا برین کے سب پارٹ مل جور کر کام کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر برین کا کوئی ایک پارٹ ڈیمیج ہو جائے تو دوسرے پارٹ مل کر اس کا کام زمال دے ہیں ایک فینومنون ہے جس کا نام ہے نیورو پلاسیسٹی جس میں این ڈیمیج ایکزونس نئے نیورو پارٹ بناتا ہے جو پارٹ ڈیمیج ہوا ہے کچھ کنڈیشن میں تو نیورو پانس میں برین ڈیمیج کے وجہ سے کوئی ایک ہمیسپیر کام ہی نہیں کرتا اس کے وجہ سے اپلیپسی کا خطرہ ہونے کے کارن سرجنسی سے نکال دیتا ہے جس سے فنکشنل ہمیسپیر اکٹو بھی کہا جاتا ہے اردو اس سے ایڈلٹ میں مومنٹ کی ایشوز ہو سکتے ہیں پر نیورو پانس میں اس کا بہت ہائی ریکوری ریٹ ہے اور موسپیشن سے یہ ایکسپیٹ کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی لائف نامل طریقے سے جیے ایسے کچھ ایکسٹر آرڈنری کیسز بھی نوٹ کیے گئے ہیں جس میں کچھ لوگ آدھے سے زیادہ برین نہ ہونے کے بعد بھی سروائیو کر پاتے ہیں 2014 میں ایک چینیز وومن میں ڈاکٹر کو شوق کر دیا جب یہ پایا گیا کہ اس میں سیریبرلم ہی نہیں ہے سیریبرلم اور لیٹل برین جو سکل کے بارٹم میں ہوتا ہے اس میں 50% سے زیادہ نیورونز ہوتا ہے جو زوری فنکشنس لائک سپیچ واکنگ پوششر مینڈین کرتا ہے اس وومن میں یہ کھالی تھا جس میں کچھ نہیں بس سیریبرلم سپانل فریڈ بھرا ہوا تھا اور دنیا میں بس ایسے نو ہی لوگ ہے جو اپنی لائف اچھی طریق سے جی رہے ہیں بینا سیریبرلم کے ہاں اس نے ایڈمیٹ کیا تھا کہ بچپن میں اسے بھولنا سکھنے میں تھوڑا سمجھ لگا تھا اس سے بھی سپرائزنگ کیس جس میں 44 اس فرنچ میں جس کے لیف لیک میں کچھ وکنیس تھی جب اس کا ایکس مارشل نیور سٹی میں باڈی سکین کیا گیا تو نیورلوجس نے جو پایا اس سے وہ سٹینڈ ہو گیا اس انسان کے سکل کھالی تھا اور اس میں برین نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی بس کچھ برین ٹیشوز کی لائننگ تھی اب آپ سوچو گے کہ اس سے بہت زیادہ ایشوز ہوتے ہوگے جیسے ہینڈی کیپ اور کچھ باڈی فنکشن نہ ہونا پر ایسا کچھ نہیں تھا یہ انسان سیبل سرونٹ کی طور پر کام کر رہا تھا اور آئیکوی ٹیز بتاتا ہے کہ اس کا آئیکوی نامل سے بس تھوڑا کم تھا شاید دونوں لوگ بہت زیادہ لکھی ہوں گے پر یہ بات ہمیں دکھاتی ہے کہ ہمارا برین کتنا ایڈیپٹیو ہے ایک ریئر جینی کلیشن جسے ہیڈر نین سیفلی بھی کھا جاتا ہے اس میں نیو بون ویڈاؤڈ سیلوٹ کے بون ہوتا ہے جو برین کا مین جب بناتی ہے ان ٹو تاؤن سکس نیبرس کا کے ایک وومن نے لائرین آس سیمسن نے ایک لڑکی کو برد دیا جس میں آلموس برین ہی نہیں تھا ڈاکٹرز نے پریڈک کیا کہ وہ سکس من سے زیادہ جی نہیں پائے گی پر ان سب باتوں کو ڈیفائی کر کے اس نے اپنا ٹین تھ برڈ دے ٹو تاؤن سکس ٹن میں سیلوٹ کیا ہاں یہ بات اور ہے کہ اسے ہر سمیں بہت نگرانے کی ضرورت ہوتی ہے پر ایلیکس اپنی بیسک لائف کی سب چیزیں خود سے کر سکتی ہے تھانکس ٹو لیٹل سیلپرم جب تک آپ برین سٹیم کو پسس کرتے ہو جو برین اس پانل کار کو جوڑتی ہے تب تک آپ سیف ہو برین سٹیم بیسک فنکشنلیٹی کو ہنڈل کرتی ہے جس میں بریدنگ سوالنگ ڈیجیشن آنکھوں کی مومنٹ اور ہارٹ بھی ٹارتی ہے اس کے بینہ ہمارے باڈی اس سرسنی نہیں کر پائے گی ایڈنٹیٹیٹیٹیٹس لائک میموریز سپیچ ایڈنٹیٹیٹی اپ کے برین کے وائٹل پارٹس بنا بھی رہ سکتی ہے ہاں تو فائنلی ہم یہ کنکلوٹ کر سکتا ہے کہ ہمارا برین بہت امپورٹن ہے ایک کنفیٹیبل آئی جیونی کے لیے پر بون کے بارے میں کیا کہنا ہے ارے دونٹ ویڈی اس کو بہت شارٹ رکھوں گا ہیومن باڈی میں تقریباً دو سو چھے بونز ہوتے ہیں اور لگ بھگ تین سو نیوبون بیبی میں جو ایک اسینشل فنگ بگ بناتی ہے جس پہ ہماری باڈی ٹنگی رہ سکے ہماری ہر مسل بون کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے تو بون کے بینا جینا بہت ایمپورسیبل ہے اس طرح سے سوچئے ویڈاؤٹ بون ہماری باڈی ایک جیلی فیش کی طرح ہے جس میں بس مسلس و راغنز ہیں بہت ساری اینیمز اپنے بون کے سٹرکچر کے بنا بھی رہ سکتی ہے پر ہمارے بارے میں ایسا کچھ نہیں ہو سکتا اس کا مطلب سیمپل ٹاسٹ ایک بریدنگ کیلئے بھی ایک پروفون سٹرکچر کی ضرورت ہوتی ہے آپ کے سپائنل کارڈ کے بینا آپ اور ہم تو کھڑے بھی نہیں رہ سکتے اور بینا کوئی سالیڈ سٹرکچر کے آپ کے آرگنز بھی پروپر نہیں رہ سکتے بس وہ ادھر ادھر گرتے رہیں گے جو بلکل بھی اچھا ویچار نہیں ہے اگر آپ یہاں تک ویڈیو دیکھ رہے ہو تو we both know that you are smart اور آپ میں سمارٹنس کی بہت زیادہ ہنگر ہے تو ہمیں سیسکرائب کر کے جوائن کریں ہمارے میشن کو A spread of amazing knowledge تب تک کیلئے رہ دیجئے اور چوز کیجئے right یا left بائی